اسلام علیکم و بہترین مہتاب گارڈن تو دوستوں آج کی ویڈیو میں زینیا فلاور پلانٹ زینیا فلاور کے بارے ہم بات کروں گا ہمارے سیزن کا بہت ہی بیوٹیفل سا یہ فلاور ہوتا ہے بہت سارے چل تک ان پانچھے کلرز میں آتا ہے زینیا فلاور پلانٹ کے دو ورائیٹی ہوتی ہے دوستوں ایک چھوٹی والی ڈو آف ورائیٹی اور ایک بڑی والی یہ بڑے بڑے فلاور جو بڑے ان کا برائیٹی ہوتی ہے بڑے والے فلاور اسی کے جیسے ہوتا ہے سمجھ لیجئے سب سے اچھی بات کہ ایک فلاور آپ پر کھل جاتا ہے تو دکھنپنہ 20 دن تک اسی دکھا آپ کے پلانٹ پر بنائے گا اس کے بعد اس میں سیٹ پٹ بن جائیں گے تو سیٹ سے بھی آپ بہت سارے پلانٹ گروہ کر لیں گے آسانی سے تو اس کے بعد میں دوستو کمپلیٹ ویڈیو انفرمیشن لے کے آیا ہوں چھوٹیس ویڈیو لے کے آیا ہوں کوشش کروں گا اس میں انفرمیشن آپ کو کمپلیٹ دوں تو چینل پر نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر جائیے گا ویڈیو پسند آئے گا آپ کو پسند آئے گا تو لائک کر دینا جنوری فربری میں اس کی سیڈلنگ کیا جاتا ہے دوستوں نرسری کا پوری گرمیوں میں دوستوں آپ آسانی سے زینیا کو گھر کر سکتے ہیں کسی وقت بھی کسی مہینہ میں بھی سن لبنگ پلانٹ ہے تو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے اس کو ڈائیکٹ سن لائٹ ملنے چاہیے اچھی دوپ ملے گی تو فلاو بھی اچھا گئے گا دوستوں یہ تو تین سے چار گھنٹے سن لائٹ لازمی دوستوں صبح ڈائم میں دیجئے سن لائٹ جب زیادہ دیں گے تو پانی بھی ہمیں خاص کیا لگنا اس پلانٹ کے بارے میں ہے تو پانی آپ کو کس ٹائم ڈالنا ہے دوستوں جب آپ کو مٹی لگے کہ خوشک ہونے والی ہے زیادہ خوشک نہیں ہو جائے مٹی ہلکر کسی نام ہوئے مٹی جب دوستوں خوشک ہونے والی ہے گم لگ سائز دوستوں بتاؤں تو کم سے کم ایک پلانٹ آپ کو 8 سے 10 انچ میں لگانا ہے اچھی فلاویں چاہیے تو تو یہ ہمیں تقریباً ایک مہین چاریس دن میں یہ سیڈلنگ سے تیار ہو جاتا ہے بیچ سے اس کے بعد ہمیں ایک فلاویں دید دینا سٹارٹ کے دیتا ہے تو تین سا چار مہین ایک پلانٹ آپ کا آسانی سے پھول دے گا آپ کو اگر آپ اچھے سے اس کے کیٹ کیا کر لیتے ہیں تو اور دوستوں اس میں کیڑے مکڑا اتنا ٹیک نہیں ہوتا تو کیڑے میلے بک کبھی قدار میں دیکھاؤ تو اس کے لئے نہیں مویل یا پھر اچھی در شابہ کیا گیا پانٹ ساپ ستے گیا گیا تو بڑے بڑے سائز کا پھول دوستوں دیکھنے بڑے ہی پھائے لگتا آپ اپنے گارڈم لازمی اٹھ کریں اس کو سامنے سیزن میں مینٹر میں بھی لگایا جاتا ہے تو مٹی کے تیارے میں دوستوں تیس پینتیس پیشت کمپوسٹ خواد گھوپے خواد لے لیں یا پھر برمی کمپوسٹ پتویں خواد جو صرف خواد آپ کو تیس پیشت کمپوسٹ خواد آپ کو یوز کرنا لازمی تیس سے پینتیس پیشت پچاس پیشت مٹی آپ گارڈن سوائل اور پانہ سے بیس پیشت سینڈ ملائیں گے آپ اچھی تر ملائیں گے اس کو تھوڑی سیلس میں ہلتی بارڈر ملا دیں ایک دو چمچ تو مٹی ہمارے سوائل مکس جو ہے وہ انٹی بیکٹریل ہو جائے گا ہلتی ملنے سے اور جڑوں میں جب فنگس لگ جاتی ہے وہ بھی نہیں لگیں گے آپ کو دو تین مہینے تک پناڑ اچھا سے چلے گا دوستوں خوش ہی خوش رہے گا تمہیں آپ کو بتایا سب سے پہلے سن لیٹ کم سے کم تین سے پانچ گھنٹے ڈائیک سن لیٹ اسی بھی سائے دائے والا پلیس کا بھی یہ پناڑ نہیں ہوتا فل سن لیٹ کا پناڑ ہے تو کھولے جگہ بیکھیں بلکل جو فلاور کھلنے کے بعد سوک جاتے ہیں اس کو لازمی کٹ کر کے گھٹا دیں تو نئے آنے والے فلاور کو دوستوں بہت انرجی ملے گی سوکر سوکر فلاور آپ کے بلانڈ مگر لگے گئے تو نئے فلاور نہیں آئیں گے تو آپ کے فرینڈز گارڈنگ کریں خوش گئیں سیڈ سے لگائیں پھر ملتے ہیں اس چیسے ویڈیو ساتھ اللہ حافظ سوکر 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 س